اردو کی ناتیا شائری کے اہد با اہد متعلے میں اردو کے معروف شورہ کے علاوہ ایسے شورہ کا کلام بھی میں نے پیش کیا جو صرف نادگوئی کے وجہ سے مشہور ہیں آج ان شورہ کا ذکر کروں گا جن کی شائرانہ حیثیت بھی مسلم ہے اور انہیں دوسری خصوصیات کے وجہ سے بھی شورت دوام حاصل ہے ان شورہ میں سر فیرست مولانا زفر علی خان کا نام ہے مولانا زفر علی خان شائر بھی تھے اور بلند پایا صحافی بھی اچھے انشاہ پرداز بھی تھے اور ناول نگار بھی مولانا کے ناولوں کے اتنی شورت حاصل نہیں ہوئی جتنی ان کے اخبار زمیندار اور ان کی شائری کو حاصل رہی آپ نے معاشرتی اصلاح کے مد نظر جو مزامین لکھے اور مغربی مسننفین کے خیالات کو جس طرح اردو میں منتقل کیا وہ آپ کے مخصوص طرز نگارش کی امدہ مثال ہے اس سلسلے میں آپ کی تصنیف معاشرت قابل مطالعہ ہے مولانا بڑے پرگو شائر تھے ہر موضوع پر فوری وہ بات لکھ جاتے جو بدلتے ہوئے سیاسی حالات کا تقاضہ ہوتا مولانا کو حق گوئی کے سلسلے میں اکثر جیل بھی جانا پڑا آپ کا شیری مجموعہ بہارستان کے نام سے موجود ہے جس میں آپ کے عہد کے ہر مسئلے پر آپ کی نظمیں موجود ہیں مولانا کی ناتیں بھی کیفیت اور عقیدت میں دوبی ہوئی ہوتی تھی آج مولانا زفر علی خان کی مشہور نات بحضور سور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمات فرمائیے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سینہ شبے تارے علست سے پھوٹا جو سینہ شبے تارے علست سے اس نور اولین کا او جالا تم ہی تو ہو اس نور اولین کا او جالا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اسے کی حقیقتوں کے شنا سا تم ہی تو ہو اسے کی حقیقتوں کے شنا سا تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایتیں موسیقی highlighted موسیقا